ابلیس ان کو create کرواتا ہے ابلیس بزرگ کی شکل میں ان کے درمیان ہوتا ہے اور پھر وہ ان میں گروہ بناتا ہے اور ابلیس اس وقت جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں کون ابلیس ہے تو وہ گروہ بناتا ہے وہ create کرتا ہے وہ تمام سامان فرام کرتا ہے اور پھر ان کی مدد کی جاتی ہے اسلے سے ان کی مدد کی جاتی ہے پھر یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں امامیں پہنیں گے مہر نبوت کا غلط استعمال کریں گے اپنے جھنڈے پر اور اس کے بعد یہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے آپ کہیں گے واہ کیا قرآن پڑھ لیا یہ غلط ہو سکتا ہے یہ ان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے سراب کی طرح وہ دیکھو شاید سامنے کوئی ندی بہتی ہے یا شاید سامنے کوئی تالاب ہے دور تک بھاگتے رہو گے وہ تمہیں ندی اور سراب ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہو تو ان کی تلاوت ان کی تسبیح ان کی تحمید ان کی تحلیل پر مت جانا ان کے چہرے دیکھنا ان کی سختیوں کو دیکھنا اور پھر دیکھنا کہ تمہار نبی نے تو بدتری دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے اور یہ تو بہترین انسانوں کا قتل کرتے ہیں روح زمین کا بہترین انسان تھا میرا مولا روح زمین کا بہترین انسان تھا جسے بے دردی سے شہید کیا گیا لیکن اس نے بہادری سے شہادت قبول کی تھی اس نے اپنے قاتل کو خود اٹھایا تھا صبح روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے قاتل کو اٹھایا سو رہا تھا پڑھا وہ اسے اٹھایا کیونکہ آپ کی عادت تھی آپ جلدی پہنچ جاتے تھے آپ تحجد سے بھی پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے آپ مسجد پہنچے تو یہ پڑھا سو رہا تھا آپ نے اسے اٹھایا اسے اٹھا کے کہا اپنا کام نہیں کرنا کیا تم نہیں اٹھ جاؤ جاؤ وضو کرو اور اپنے کام کی دیکھا انہیں حیرت سے دیکھا کون سا کام علی نے کہا مجھے پتہ ہے تم کس کام سا ہے تم اپنا کام کرو تیاری کرو اپنے کام انہیں اپنا تلاوت کرتا رہا لوگ آتے رہے تو بہت بڑا کوئی متقی پریزگار ہے اس کے بعد اس نے حضرت علی پر ضرب لگائی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم بہت نام لیتے ہیں مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں میرے بہت انتہائی قابل اطرام لیکن مفتی صاحب بھی وہ دور نہیں بھول سکتی اور میں بھی نہیں بھول سکتا آج تو بڑا نام لیا جاتا ہے مولا علی کا لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کوفے کے ممبر پر صرف علی تھا اور سننے والا کوئی نہیں تھا کوفے کے ممبر پر صرف علی تھا اور سننے والا کوئی نہیں تھا آج سننے والے بہت ہیں علی نہیں ہیں آج سننے والے بہت ہیں جانسار بہت ہیں سر کٹانے والے بہت ہیں لیکن علی نہیں ہیں اور اس وقت علی تھے تو لوگ نہیں تھے کوفے کے لوگوں نے علی کو بھی دھوکہ دیا کوفے کے لوگوں نے علی کے بیٹے کو بھی دھوکہ دیا کوفہ دھوکے کا نام ہے کوفہ دھوکہ ہے اسے فاروق عاظم کہتے تھے کوفیوں میں حضرت سعید بن نبی وقاس کو جب بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کی باتیں سننا ان پر یقین مت کرنا انہوں نے پچھا کیوں کہنے جھوٹے ہیں بہت پہلے بول دیا تھا جھوٹے لوگ ہیں ان کی بات پر کبھی یقین نہیں کرنا آج تک عراق آباد نہیں ہو سکا کبھی نہیں ہوگا آباد میرا مسلم ملک ہے لیکن میں خدا کی قسم کہتا ہوں جس زمین پہ حسین کو کٹا گیا ہو اور علی کا جس قتل کیا ہو آباد کیسے ہو سکتی ہے سننا وہ آباد ہی نہیں ہو سکتی وہ ہر وقت تو جڑتی رہ گی جب آپ دیکھ لیں تاتاریوں سے دیکھ لیں میں غلط اگر کہنا ہوں تو آپ مرد تاتاریوں کے زمانے سے لے کر اب تک دیکھ لیں بغداد میں خون ہی بہا ہے آج بھی لڑائی ہو رہی ہے آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ آباد نہیں ہو سکتا جس جگہ پر چمن زہرہ اجڑ جائے وہ ملک کیسے آباد ہو سکتا چمن زہرہ کے دو پھول جہاں نوچ لیے جائیں جہاں زہرہ کے سحاق کی گردن پر وار کی جائے سر پہ سر لگائی جائے وہ ملک کیسے آباد ہو سکتا ہے ماہ آبادی کبھی نہیں ہو سکتا اور جس ملک میں نبی زادیوں کے سر ننگے کر کے گھمائے جائیں وہ شام بھی کبھی آباد نہیں ہو سکتا ماہ آبر بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور فتنہ بھی شام سے ہی نکلے گا رسول نے فرمایا یہ ملک کبھی آباد نہیں ہو سکتا تم نے ان کی سڑکو اور ان کی گلیوں میں رسول کی آل کو گھمایا ہے ابھی تم گھومتے رہو گے ساری دنیا کبھی آباد نہیں ہو سکتا یہ ذہن ممشہ رکھیں کہ آخر یہاں جنگیں کیوں نہیں تھمتیں یہاں کیوں برائیاں ہیں یہاں کیوں بربادیاں ہیں تاریخ پوری ایک عراق کی تباہی اور بربادی کی اور ابھی بھی رہے گی سامرہ میں پھر ظہور ہوگا آئیں گے جو بھی ہے اہلِ تشیعوں کا قیدہ ہے شیعہ جانے ہیں اہلِ تشیعوں جانے ہم سنیوں کا قیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی کی تلوار خون سے تر ہوگی اور کہاں کہاں ہو رہا ہوگا یہ خون وہ چن چن کر ان فسادیوں کو قتل کریں گے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف آواز بلند کی اور اپنے احکامات نافذ کرنے کی کوشش کریں بہرحال یہ ایک پوری داستان ہے اہلِ علم کے لیے نشانیاں ہیں جن کو نہیں نشانیاں وہ اپنا زندگی گزارتے رہیں گزرنی تو ہے ہی ابھی بھی گزر گئی ہے کچھ سر سے بعد اور گزر جائے گی لیکن قبر میں بہرحال دو فرشتے جب آئیں گے نا وہ پوچھیں گے آپ سے ضرور کہ پوچھیں گے ضرور آپ سے مجھے نہیں پتا مفتی صاحب کہ قبر سے لے کر حشر تک کا کتنا وقت ہے حشر کا وقت تو یہ معلوم ہے کہ حشر کا ایک وقت ہے لیکن کب آئے گا یہ تو نہیں پتا نا یہ تو کسی کو نہیں پتا اب ہو سکتا ہے کہ قبر سے لے کر حشر تک کا وقت پانچ ہزار سال پر ہو پانچ سو سال پر ہو پانچ سال پر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نا پانچ دن پر ہو نہیں پتا نا لیکن میں چاہتا ہوں اور ہم چاہتی ہوں ہم سب کو چاہیے کہ اپنی قبر کو ایسا کر لیں کہ اگر پانچ ہزار سال کا بھی وقت ہے نا تو قبر اچھی رہے پانچ ہزار سال تک ایسا مت کر لو کہ پانچ ہزار سال تک قبر میں دبے پڑے رہا ہو پسنیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں تو اتنی محبت ضرور کرو اہلِ بیتِ اتھار اور صحابِ کرام سے کہ قبر تمہارے لئے کشادہ ہو جائے تاکہ پانچ ہزار سال بعد بھی کھولی جائے تو تم کشادگی کے ساتھ اٹھو تمہارے جست سلامت رہے بدبو نہ چھوڑیں تمہارے جسموں سے تمہارے جسموں کی بھی اللہ تعالی حفاظت کرے گا اگر اللہ کے محبوب اور اس کے محبوب کے محبوبوں سے پیار کرو گے تو تمہارے جسم کی بھی اللہ حفاظت کرے گا اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو وہ سڑاند اٹھائے گا اللہ نے کئی اجسام آج محفوظ کر رکھے ہیں دیکھنے والے دیکھنا چاہیں تو کبھی بدر کے بیدان میں جا کر دیکھ لیں کہیں نہ کہیں سے کوئی قبر کھلی ہوگی کپڑا بہار نظر آ رہا ہوگا آج بھی اس ساتھ اور اس سامن اتھار سلامت